اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو ہیدھ اٹیک آج کی اس اپیسوڈ میں میں آپ کو دنیا میں بنائے جانے والے سب سے زبردست ٹوائی ویپنز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سو لیٹس بگن ٹوائلٹ پیپر بلاسٹر دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بچوں کو ہمیشہ ویرڈ چیزیں اور ٹوائی سب سے زیادہ اٹریک کرتے ہیں یہ جو ٹوائی آپ دیکھ رہے ہیں اسے اسی مائنڈ سیٹ پر رکھ کے بنایا گیا ہے ویسے تو یہ ایک مشین گن ہے لیکن اس کے اندر پروجیکٹائلز کی جگہ ٹوائلٹ پیپرز یوز کیے گئے ہیں اسے اس عمل کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے ایون کے بچے بھی اس گن کو ایزی لی جوڑ سکتے ہیں اس ٹوائی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ٹوائلٹ پیپرز سے خود بخود بولٹس بناتا ہے اور انہیں بلاسٹ کرتا ہے آپ کو صرف اس کے ٹیشو ہولڈر والی جگہ پر ٹیشوز کا ایک رول رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ اس گن سے شوٹنگ کرتے ہیں یہ ٹوائلٹ اس رول سے تھوڑا سا ٹیشو لیتی ہے اور اسے ایک بولٹ کی شکل میں کنورٹ کر کے بلاسٹ کر دیتی ہے ڈیورپرز کے مطابق ٹیشوز کے ایک رول سے 350 شارٹس کھیلے جا سکتے ہیں یہ گن واقعی میں بہت زیادہ کمال ہے فوم موٹور لانچر دوستو ویسے تو دنیا کے ہر کمپنی ہی بچوں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ٹوائلٹ بناتی ہے لیکن یہ جو ٹوائلٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان سب میں سے بلکل یونیک اور ڈیفرنٹ ہے اس کی شیپ اتنی انیوزول ہے کہ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ ٹوائلٹ بھی ہو سکتا ہے یہ بسیکلی ایک موٹور لانچر ہے اس کے اندر فوم کی بنی ہوئی بولٹس ڈالی جاتی ہیں اس کا سائز اتنا زیادہ کمپیکٹ ہے کہ اسے کسی بھی جگہ ایزلی رکھا جا سکتا ہے اس کا ڈیزائن اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ اسے کسی بھی ڈیریکشن میں روٹیٹ کیا جا سکتا ہے ایون کی بچے خود بھی اس ٹوائل کو ایزلی اسیمبل کر کے اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی لائٹ ویڈ ٹوائل ہے اس کی رینج ٹوینٹی فیٹ سے بھی زیادہ ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے اندر سے نکلنے والی بولٹس میں ایلیڈی لائٹس بھی لگائی گئی ہیں تاکہ اس ٹوائل کو اندھیرے میں دھوننے میں آسانی ہو یہ ٹوائل واقعی میں بہت امیزنگ ہے نرف رائیول گرنیڈز دوستو آپ میں سے اکثر لوگوں نے ہینڈ گرنیڈز تو ضرور دیکھے ہوں گے ویسے تو یہ بیٹری پر یوز ہوتے ہیں لیکن کیا ہو لیکن کیا ہو کہ اگر اس کا ٹوائل بنا دیا جائے سننے میں تو یہ بات بہت زیادہ عجیب لگتی ہے لیکن یہ جو انیوجل ٹوائل آپ دیکھ رہے ہیں اسے ایک گرنیڈ کی شیپ پر بنایا گیا ہے یہ ٹوائل دیکھنے میں جتنا زیادہ عجیب لگتا ہے اس سے کھیلنا اتنا ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور انجوائنگ ہے اس ٹوائل کے اندر سوفٹ فارم سے بنی ہوئی بالز لوڈ کر دی جاتی ہیں جیسے ہی آپ اس کے اندر بالز لوڈ کر کے اسے زمین پر پھیکتے ہیں یہ گرنیڈ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس میں سے ساری بالز باہر آ جاتی ہیں یہ گیم کھیلنے میں بہت ہی اچھی لگتی ہیں اور بچے اسے شوک سے کھیلتے ہیں اس ٹوائل کو بہت ہی ہائی کولٹی پلاسٹک سے بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ ریلائبل ہوتا ہے اس میں ایٹ اے ٹائم آٹھ سے دس بالز لوڈ کی جا سکتی ہیں آپ کا بچہ اس ٹوائل سے نہ صرف گھر میں بلکہ گھر کے باہر بھی کھیل سکتا ہے یہ ریالی بہت کھول ہے دوستو اگر آپ کا بچہ فورٹ نائٹ فین ہے تو یہ ٹوائل اس کے لئے ایک بہت ہی سپیشل گفت ثابت ہو سکتا ہے اس ٹوائل کا نام فورٹ نائٹ بازوکا ہے اسے دنیا کی پاپلر گیمز دا راکٹ لانچر میں یوز ہونے والی ویپن کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے اس سے چھوٹے بچے تو نہیں کھیل سکتے لیکن تیرہ سال اور اس سے بڑے بچوں کے لئے یہ ٹوائل کسی الٹیمیٹ فن سے کم نہیں ہے یہ گن سوٹ فارم سے بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی بالز بلاسٹ کرتی ہے اس کی شوٹنگ رینج تیرہ فیٹ سے بھی زیادہ ہے اس ٹوائل کی شیپ اتنی کول ہے کہ پہلی نظر میں ہی بچوں کو اپنی طرف ایک ٹریک کر لیتی ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نکلنے والی بالز بہت ہی زیادہ سوفٹ ہوتی ہیں اور یہ کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرتی اور نہ ہی اس سے دیواروں وغیرہ پر سکریچز پڑتے ہیں اسے ہینڈل کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے اسے ہائی کولٹی پلاسٹک مٹیٹل سے بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹوائل بہت ہی زیادہ ریلائبل ہوتا ہے دوستو یہ جو کرر فل گن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں بچوں کے لیے بنایا جانے والا ایک کھلونا ہے دیکھنے میں تو یہ ایک گن کی طرح لگتی ہے لیکن اس کے فیچرز دوسری ٹوائل گنز کے مقابلے میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں نارملی دنیا میں جتنی بھی ٹوائل گنز بنائی جاتی ہیں ان سب کے اندر سوف مٹیرل سے بنے ہوئے پروجیکٹائلز ڈالے جاتے ہیں لیکن یہ جو گن آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ بلٹس کے ساتھ ساتھ ڈارٹس بھی ڈالے جا سکتے ہیں اس گن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے موسٹلی پارٹس کو 3D پرنٹنگ کے مدد سے بنایا گیا ہے یہ ایک بہت ہی ایڈوانس ٹوائل ہے یہ دیکھنے میں جتنی زیادہ ایٹریکٹیف لگتی ہے اصل میں اس سے بھی کہی زیادہ کول ہے اس گن کی مدد سے آپ 20 فیٹ کے فاصلے تک اگزیکٹ نشانہ لگا سکتے ہیں برحال جو بھی ہے یہ ٹوائل واقعے میں بہت زیادہ کول ہے XYL MP5 KA1 دوستو یہ جو گن آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرس کلاس میں ایک ریل ویپن لگتی ہے لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ کوئی ریل گن نہیں بلکہ ایک ٹوائل ہے سننے میں تو یہ بات بہت زیادہ عجیب و غریب لگتی ہے لیکن یہ سچ ہے اس کی لک اتنی ریلسٹک ہے کہ اسے دیکھ کر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ ٹوائل ہوگا اسے آسٹریلیا کے ایک کمپنی رینی گیٹ بلاسٹرز نے ڈیزائن کیا ہے اس گن کے دو موڈز ہوتے ہیں اسے آٹومیٹیکلی اور مینولی دونوں طریقوں سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے اس ٹوائل کی سب سے خاص بات اس کی شوٹنگ سپیڈ ہے جو کہ بہت زیادہ فاسٹ ہے یہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر بارہ فیٹ کی دوری تک بلاسٹ کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس کا فائرنگ ریٹ سیور راؤنڈز پر سیکنڈ ہوتا ہے اس کے اندر بلاسٹنگ کے لیے چھوٹی چھوٹی بالز یوز کی جاتی ہیں لیکن آپ اس گن کے اندر جل بالز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کا سائز بھی عام ٹوائل گنز کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے دوستو ویسے تو آپ نے بچوں کے لیے بنائے جانے والے بہت سے ٹوائز دیکھی ہوں گے لیکن اس طرح کا امیزنگ ٹوائے آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کی شیپ ایک میلٹری ٹنگ کی طرح بنائی گئی ہے اگر آپ کے بچے کو میلٹری ویہیکل پسند ہیں تو یہ ٹوائے آپ کے لیے ایک بیسٹ ٹوائز ثابت ہو سکتا ہے اس ٹوائے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک الیکٹرک ویہیکل ہے اور اس پر ایک وقت میں دو بچے ایزی لی بیٹھ سکتے ہیں اس کی فرنٹ سائیڈ پر ایک سٹیرنگ ویل لگایا گیا ہے اور اس پر ایک کینون بھی موجود ہے یہ کینون سوفٹ میٹیریل سے بنی ہوئی بولٹس بلاسٹ کرتی ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ٹوائے کی لائٹس اور ساؤنڈ بہت ہی زیادہ زبردست ہوتا ہے اس ویہیکل کو دو سال سے گیارہ سال تک کے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے بچے اسے نہ صرف پلین سرفس پر بلکہ آف روڈ بھی چلا سکتے ہیں یہ ٹوائے واقعی میں بہت انکرڈیبل ہے دوستو اکثر بچوں کو ٹوائز میں گنز بہت ہی زیادہ پسند ہوتی ہیں خاص طور پر اگر بوائز کی بات کی جائے تو ان کا فیورٹ ٹوائے گن ہی ہوتا ہے یہ جو ٹوائے آپ دیکھ رہے ہیں اسے خاص طور پر گن لورز کے لیے بنایا گیا ہے اس کی سب سے خاص بات اس ٹوائے کی لکھ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اٹرکٹیو ہے یہ گن اتنی خوبصورت ہے کہ کسی بھی بچے کو پہلی نظر میں پسند آ جائے گی اس کے بارہ مختلف پارٹس ہوتے ہیں جنہیں اسیمبل کر کے یہ گن بنائی جاتی ہے یوزر اسے اپنی مرضی سے جوڑ کر ڈیفرنٹ شیپس بنا سکتا ہے اس کے ڈیویلپر کا یہ کہنا ہے کہ اس مشین گن کی ایک نہیں بلکہ ہزار مختلف شیپس بنائی جا سکتی ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی فائرنگ رینج بھی بہت زیادہ انکریڈیبل ہے آپ اس ٹوائے کی مدد سے واقعی میں بہت زیادہ امیزنگ ہے لیگو بی رین دوستو یہ جو ٹوائے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بلکل نیو اور ایک ایڈوانس ٹوائے ہے اس کو ٹوینٹی ٹوینٹی میں لانچ کیا گیا تھا یہ دنیا کی سب سے پہلی مشین گن ہے جسے ہنڈر پرسنٹ لیگو پیسز کو جوڑ کر ڈیزائن کیا گیا ہے نورملی مشین گنز میں شوٹنگ کے لیے ربر بینڈ کا یوز کیا جاتا ہے لیکن اس گن کے اندر ربر بینڈ موجود نہیں ہوتا ویسے تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ٹوائے ہے اسے ون فوٹی ایٹ لیگو پیسز کو جوڑ کر بنایا گیا ہے اس لیے ایسے اسیمبل کرنا بھی کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کھیلنا کسی الٹیمیٹ فن سے کم نہیں ہوتا بچے تو بچے ایون کے بڑے بھی اس ٹوائے سے بہت چھوک سے کھیل سکتے ہیں اس کی فائرنگ رینج 13 فٹ سے بھی زیادہ ہے مور آور اس کے اندر دو ایکسٹرا لارج موٹرز بھی لگائی گئی ہیں جس کی مدد سے آپ ایک منٹ کی اندر 270 راؤنڈز کھیل سکتے ہیں اس کی میگزین کپیسٹی 21 راؤنڈز ہے اس ٹوائے کو جب چلایا جاتا ہے تو یہ پانچ سیکنڈ سے بھی کم وقت میں خالی ہو جاتی ہے یہ ٹوائے واقعی میں بہت زبردست ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہیدھر ٹیک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی ایسی ہی ویڈیوز کی نوٹفیکشن سے آپ آگاہ رہیں جزاکاللہ